ہلو نمشکار آداب سچرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر آج ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ پر آپ سے بات کرنی ہے دنیا بھر میں اور دیش بھر میں کورونا وائرس مہاماری ایک بہت بڑا سنکٹ اور چیلنج بنا ہوا ہے اس سب کے بیچ آپ نے دیکھا کہ دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے ذریعے پاس کیے گئے ناغرکتہ سنشودت قانون کے خلاف ہونے والے تین مہینے تک جاری رہے پروٹسٹ کورونا وائرس کے خلاف جنگ کی وجہ سے ختم کر دیے گئے کورونا وائرس ایک ایسا سنکٹ بن کر اوبرا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کہ انسانیت پر یقین رکھتے ہیں سب کچھ بھول کر مہاماری کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں لیکن جنہیں اس میں بھی کمینل اینگل نظر آ رہا ہے وہ آج بھی دیش کے لوگوں میں اسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں یہ سب کچھ بہت ہی شرمناک ہے اس بیچ میں امریکہ کے ایک بڑے اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسم میں ہوئے راشتریہ ناغرکتہ ریجسٹر یعنی این آر سی پر ایک ڈیٹیل ریپورٹ چھاپی ہے جو پورے دیش کے لیے آنکھ کھولنے والی ہے بہت لوگوں کا سمجھنا ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کا سنکٹ آ گیا نہیں تو اب تک سرکار راشتریہ ناغرکتہ ریجسٹر کا سروے پہلی اپریل سے کرانا شروع کرتی جسے ناغرکتہ سنشودت قانون کے لاغو کیے جانے کا پہلا مرحلہ بتایا گیا تھا اس سروے کے ذریعے پہلے مرحلے میں بڑی تعداد میں ناغرکتہ کو مشکوک یعنی ڈاؤٹفل کر کے دیش میں ایک بڑا سنکٹ پیدا کیا جاتا نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ جو کہ دو بھارتی پترکاروں نے لکھی ہے اس سے یہ صاف نظر آتا ہے خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانہ نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں خبر یہ ہے کہ امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز میں چار اپریل کو دو بھارتی پترکاروں کرم دیپ سنگھ اور سحاسنی راج کی لکھی ریپورٹ چھاپی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کتنی بڑی سازش جاری تھی اس پوری خبر کی بنیاد اسم کے ویدیشی ٹریبیونل کے کچھ موجودہ اور کچھ پورو افسروں سے باتچیت بتائی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیشے سے وکیل مامونی راجکماری نے اسم میں فورن ٹریبیونل کی افسر کے طور پر دو سال تک اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کون بھارتی ناغرک ہے اور کون گھسپیٹیا ہے اس کے بعد انہیں اس لیے برخواست کر دیا گیا کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو گھسپیٹیا نہیں ثابت کر سکیں انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ انہیں برخواست کر کے سزا دی گئی ہے بھارت میں ناغرکتہ کی اس پروسس میں چون برس کی مامونی راجکماری فرنٹ لائن پر تھی اور اس ٹریبیونل کا حصہ تھی برسوں سے جس کے پاس ناغرکوں کے ان کی ذمہ داری تھی آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال اسم میں نیشنل سیٹیزن ریجسٹر یعنی این آر سی کی فائنل لسٹ جاری کی گئی تھی جس میں انیس لاکھ چھہ ہزار چھہ سو ستاون لوگوں کا نام شامل نہیں کیا گیا تھا ان میں جو لوگ ہندو ہیں انہیں ناغرکتہ کے نئے ویوادت ناغرکتہ سنشودت قانون یعنی سی اے اے کے ذریعے ناغرکتہ دے دی جائے گی لیکن مسلمان اسٹیٹلیس یعنی بینہ ناغرکتہ کے رہ جائیں گے نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اسم میں جو کچھ بھی ہوا ہے پورے ملک میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کی صرف ایک جھلک ہے اس لیے کہ پردھان منتری نریاندر موڈی ملک کی دھرم نرپیکش یعنی سیکولر اور بہو سنسکرتک یعنی ملٹی کلچرل پہچان کو ختم کر کے ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں نیو یارک ٹائمز نے اسم میں فورن ٹریبیونل کے ایک موجودہ اور پانچ پورو یعنی فارمر میمبرز کا انٹریو کیا ہے پانچوں فارمر میمبرز کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے ان پر مسلمانوں کو گسپیٹیا ثابت کرنے کا بہت دباؤ تھا راج کماری سمیت ان میں سے تین نے کہا ہے کہ انہیں صرف اس لیے برخواست کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کے بعد پچھلے ہی سال پردھان منتری نریاندر موڈی سرکار نے نیشنل سٹیزن ریجسٹر این آر سی کو پورے ملک میں لاغو کرنے کا اعلان کیا تھا جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پور پروفیسر وینود خدریہ کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بہت تیزی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے راج کماری اور ٹریبیونل کے دوسرے افسروں کے مطابق مذہب کی بنیاد پر لوگوں پر صندگد ودیشی کا لیبل لگایا گیا ہے ہندووں کے مقابلے میں مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں فورن ٹریبیونل کے پاس بھیجا گیا تھا حالانکہ ٹریبیونل تقنیقی طور پر عدالت نہیں ہے لیکن یہ عدالت کی ہی طرح فیصلہ کرتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ناغرکتہ ثابت نہیں کر سکتا ہے یا وہ صندگد یعنی مشکوک ہے تو اسے جیل بھیجا جا سکتا ہے یا ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا جا سکتا ہے نیوڈاک ٹائمز نے ٹریبیونل کے ایک اور فارمر افسر اور وکیل کارتک روئے کے حوالے سے کہا ہے کہ زیادہ تر معاملے جو پولیس نے صندگد ودیشیوں کی جانچ کے طور پر ٹریبیونل کے پاس بھیجے تھے مسلمانوں کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ دباؤ بہت صاف تھا کہ آپ کو مسلمانوں کو ودیشی گھوشت کرنا ہے سرکار کے دباؤں میں مسلمانوں کو صندگد لسٹ میں نہ ڈالنے کی سزا میں فورن ٹریبیونل سے ہٹائی جانے والی مس مومنی راج کماری نے روئے کی بات کو صحیح بتاتے ہوئے کہا کہ سرکار کا ماننا ہے کہ مسلمان ودیشی ہیں ٹریبیونل کے جن افسروں نے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ودیشی یعنی فورنر بتایا ان کے کام کی تعریف کی گئی اور انہیں ترقی دی گئی ہے جو فورن ٹریبیونل افسر ایسا نہیں کر سکے ان کے کام کو سنتوش جنگ یعنی سیٹس فیکٹری قرار نہیں دیا گیا اور انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ان دونوں سے کہا گیا کہ کیونکہ ٹریبیونل کے پاس زیادہ تر معاملے مسلمانوں کے تھے اس لیے امید یہ تھی کہ مسلمانوں کو ودیشی گھوشت کیا جائے گا تاکہ انہیں ملک سے نکالنے کا راستہ صاف ہو سکے ان کو بے عزت کیا جا سکے یا ان کے مولک ادھیکاروں یعنی بیسک رائٹس کو چھین آ جا سکے ساتھی نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موڈی اور ان کی پارٹی کے بڑے افسروں نے آسام میں مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پوری کارروائی گسپیٹھیوں کی پہچان کے لیے اپنا ہی گئی تھی جولائی دوہزار سترہ میں مامونی راج کماری مسٹر روائ اور ٹریبیونل کے بارہ دوسرے فارمر میمبرز نے سرکار کے ذریعے انہیں غلط طریقے سے برخواست کی جانے کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا لیکن وہ مقدمہ ہار گئے راج کماری جو اپنی وقالت جاری رکھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے ان پر جو کام کرنے کا دباؤ ڈالا تھا وہ غلط تھا برخواست کی جانے سے کچھ ہفتے پہلے ہی وہ اپنی ماں سے ملنے گئی تھی انہوں نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اس کام کو میں کیسے پورا کروں گی یہ بہت ہی غلط کام ہے اس وقت میری آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے نیوارک ٹائمز کی اس ریپورٹ پر رییکشن جاننے کے لیے ہم نے اسم میں این آر سی پروسس کو نزدیک سے دیکھنے والے جانے مانے وکیل محمود پراشا سے بات کی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ریپورٹ پر محمود پراشا کا کیا کہنا ہے محمود پراشا صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو نیوارک ٹائمز کی ریپورٹ ہے جس میں آہ کئی فورن ٹریبیونل آفیسرز نے آہ ایسی بات کہی ہے کہ ان پر دباؤ تھا مسلمانوں کو غیر ملک کی ثابت کرمے کا آپ چونکہ اس پوری این آر سی کی پرکریہ کو بہت نزدیک سے آپ نے دیکھا ہے قانونی مدد بھی دی ہے آپ نے کچھ فکٹیمز کو آپ اس کو اس بیان کو نیوارک ٹائمز کی ریپورٹ کو کیسے دیکھیں دیکھیں یہ ریپورٹ جو ہے بہت زیادہ کافی حد تک ایک دم درست ہے مگر اس میں میں صرف ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ مسلمانوں کو اس میں ٹارگٹ کیا جائے بلکہ بہت بہت ہوشاری کے ساتھ بہت ہی چھپے ہوئے طریقے سے اس میں ایسی ایسٹی اور او بی سیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور دوسری ریلی جس مائنورٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور اس سے یہ یہ کیسے ساف ساف پتہ لگتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ انیس لات بھی دیکھیں تو اس میں ستر فیصد سے بھی زیادہ ستر فیصد سے بھی زیادہ ایسی ایسٹی اور او بی سی کے لوگ ہیں مسلم جو ہے تیس فیصد سے بھی کم ہے تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکنیک تو جو نیو یورپ ٹائمز نے جو بتائیے ایک دم یہی ٹیکنیک تھی ماغر ایک اور بڑی سازش کے تحت اس میں ایسی ایسٹی اور او بی سی کے نام بھی اسی طریقے سے جیسے مسلمانوں کے نام نکالے گئے ہیں نرسی کی پرکریہ سے ایسی ایسٹی اور او بی سی کے نام بھی اس سے زیادہ شددت سے نکالے گئے یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیٹیو سٹوری جنرلزم کی ہونی چاہیے اس آسپیکٹ پہ بھی کہ پورا جو بوالا مچایا گیا تھا وہ بنگلہ دیشی مسلمانوں کا اور آپ کے ساتھ بھی ہم نے کئی انٹرویو کیے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو ساف ساف بتا رہا تھا کہ بنگلہ دیشی ایک بھی کوئی بھی بنگلہ دیشی ابھی اس پہ بھی آگے آنے والے ٹائم میں یہ باتیں ساف ہو جائیں گی کہ ایک بھی بنگلہ دیشی آسام میں تو بلکل نہیں ہے چاہے وہ مسلم ہو یا نون مسلم ہو بلکل نہیں ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں ہم پچھلے پانچ سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں بلکل ساف رکھیں یہ صرف ایک رسے کی ایک بہت بڑی جھوٹا جھوٹا ڈھکوشلا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آسام میں سرکار بھی بنا لی اور اب سی اے کے ذریعے سی ایسٹی او بی سی اور دوسری مائنورٹیز کو پھر بے وقوق بنا رہے ہیں کہ ہم تمہیں ناغرکتہ دے دیں گے تو جو بھارتی ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کے لیے پہلے ان بھارتیوں کو بچارے ستر پرشنڈ آسام کی بھی نرسی لسٹ میں آ گئے ہیں پہلے انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم بھارتیے نہیں ہیں بھارتیے ہونے کے باوجود یہ مان لیں گے تو ان کے سارے رائٹس پروپٹی کے ان کا پاسپورٹ چلا جائے گا ان کی نوکریاں چلی جائیں گی ان کے پروپٹی چلی جائے گی ان کے بزنس چلے جائیں گے ان کا سب کچھ چلا جائے گا ان ستر پرشنڈ اسی ایسی او بی سی اسام بالوں کا کیا فائدہ ہے ایسے سی اے کا تو ہم لوگ یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اسی ایسی ایسی بھی اس بات کو آپ پوری طریقے سے ریلائز کر رہے ہیں کہ یہ منووادی سرکار ہے جو صرف منووادی مانسکتہ کے جو برامن شتریہ اور وحشے لوگ ہوتے یہ صرف ان کو بچا رہے ہیں باقی سب کو یہ بھاس کر دوبارہ منوسپرتی لاغو کرنا چاہتے ہیں یہی ایک سازش ہے جو اسام کے مادیم سے بلکل صاف ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے افسروں کو لکالا بھی گیا ہے اور اب جو نرسی کی لسٹ ہے جو شایع ہو چکی تھی ویب سائٹ پہ وہ ویب سائٹ سے ہٹا لی گئی ہے تو ابھی ابھی آپ کو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسا لگتا ہے سسپنڈ ہو گئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پہلی اپریل سے شروع ہونے والی ایکسرسائز تھی نیشنل پپولیشن ریزسٹر والی جس کو پہلی اسٹیج بتایا جا رہا ہے نرسی کا اس کا کیا ہونے والا ہے اب کیا کہیں کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی انفرمیشن ہے کہ سرکار اس کی تیاری کر رہی ہے ابھی فیلحال اس نے اس کو ذرا پیچھے ہٹا لیا ہے کیا ہونے والا ہے آگے دیکھئے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ سرکار اپنے منووادی ایجنڈے سے ایک سنٹی میٹر بھی ادھر ادھر ہو رہی ہے تو وہ دھوکہ کھائے گا سو پرسنٹ دھوکہ کھائے گا اور مسلمان صرف مسلم کمیونٹی صرف پہلا دکھا ہوتا ہے جیسے آسام میں ثابت ہو گیا کرونا وائرس پہ بھی اگر کازمی صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے یا الزام لگانا چاہتی ہے یا لگا رہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی الزام لگانا غلط ہے چائنا پہ لگا رہی ہے پوری دنیا اگر میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ چائنا نے یہ جان بوچ کے انٹیڈیوز کیا تھا وائرس اور جان بوچ کے دنیا سے چھپایا تھا یہ وائرس پھیلنا تب تک چائنا کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے مگر اگر پوری دنیا میں کہیں کوئی بلیم ہو رہا ہے تو چائنا ایسا کنٹری ہو رہی ہے لیکن ہمارے دیش میں چائنا کے ساتھ بھی گڑ بندن کر کے رس ایس کے منووادی لوگوں نے اس کا جو پہلا نشانہ بنایا ہے مسلمان ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بولیں گے کہ چائنا کی وجہ سے نہیں پہلا ہے تو منووادی ایجنڈا ان کا لاغو رہے گا اسی لئے سی ایسٹی او بیسی کو بہت وشیار رہنا چاہیے کہ یہ منووادی ایجنڈا پہ چل رہا ہے کرونا وائرس کو بھی منووادی ایجنڈا ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے لگائیں گے یہ اب سی اے اینارسی اور کنورا کنورا سب ملا کے لگائیں گے اور کتنے بڑے دیش کے غدار ہیں یہ منووادی اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں دوائیوں کی کتنی زیادہ تم ہی ہے تو ہمارے دیش میں تو بھارت واسیوں کو کام چلانا پڑے گا تھالیوں سے تھالیوں سے اور دیا جلا کے اور جو دوائیاں ہیں جو آلیڈی دیش میں کم ہیں وہ یہ بیچ کھائیں گے سربیا کو اور اب امریکہ کو اور امریکہ کے راشتپتی تو کھلے ہام دھمکی دے کے دوائیاں ہم سے لے رہے ہیں تو اس طریقے کی ہے منووادی سرکار تو یہ جو اسی اسپی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نشانے پر ہیں صرف مسلمان نہیں ہیں ان سے تو وہ ووٹ لیتے ہیں ہندو بنا کر کے الیکشن کے زمانے میں کیا وہ اپنا ووٹر کھونا چاہیں گے اس طرح سے کیا آپ تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بتائیں کہ آخر وہ کیوں ٹارگیٹ پر ہیں ان سے تو بہت سے کام لیتے ہیں کئی بار وہ مسلمانوں کے خلاف بزاد میں بھی انہیں سے کام لیتے رہے ہیں نہیں خاص وہ تو ابھی بھی لیں گے یہی تو منوواد جو ہے منو سپرتی جو ہے اتنے سالوں تک 85% جنتا کو دیش کی ہزاروں سال تک شودر کہتی رہی ہے یہ ہے منووادی مان سکتا تو کام تو سارا انہیں سے لینا ہے بے وکوف بنا کے سارا برامن شتریہ وحشی کے علاوہ جو لوگیں بے وکوف بنا کے کام تو سارا انہیں سے لینا ہے ووٹنگ رائٹ بھی اگر چلے جائیں گے 85% لوگوں کے کازمی صاحب تو دیکھئے نا 15% ہی رہیں گے نا citizens تو صرف تو اور بھی آسان ہو جائے گا انہیں اپنی سرکار بنانا ابھی تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں دوسری سرکاریں بھی بن جاتی ہیں نا جو لوگ بے وکوف نہیں بنتے لیکن اگر 15% ہی ووٹر رہ جائیں گے باقی سب کی ناغرکتہ پہ ہی شک کھڑا ہو جائے گا تو کچھ جنہیں یہ شودر کہتے ہیں اور اتی شودر کہتے ہیں اور جنہیں یہ ہمیں تو خیر شودر سے بھی کم سمجھتے ہیں مسلم اور دوسری جو دھارمک سنکیا کہا انہیں تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جو ان کے چمچے ہوں گے یا کچھ لوگوں کو لالج دے کے سیڈیزن رکھ لیں گے باقی سب لوگوں کو تو ہٹا دے جائیں تو ان کے لئے تو اچھا یہ نا سیڈیزن شیپ سے ہٹ جائیں اچھا اب اس سٹیج میں جب نیو یورک ٹائمز نے ایسی ایک ریپورٹ دی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں تک یہ سب بتانے کی آپ اس وقت پر اس قسم کے سازش سے ہوشیار رہنے کی یا بچنے کے لیے لوگوں کو کیا مشورہ دے جو مشورہ میں شروع سے دے رہا ہوں جو بھی ملووادی بات کہیں اس میں نہ لگا کے آگے پڑیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیش کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں اب آپ صرف ایک سوال پہ آپ کے چینل کے مادیم سے پوچھنا چاہتا ہوں دیش کی ساری جنتہ سے اور خاص طور پہ جو امبیٹ کروادی لوگ ہیں جو ایسی ایس کی او بی سی اور مائنورٹیز کے لوگ ہیں کیا کسی بھی طریقے سے آج جو یہ منووادی میڈیا ساری جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ٹرم صاحب نے جو دھمکی دے کے اب جو یہ دوائیاں لینی شروع کی ہیں چوبیس دوائیاں مہتپون جوائیاں جو ٹرم صاحب نے دھمکا کے لے رہے ہیں یہ کیا دیش ہت میں ہے یہ منووادی میڈیا کوئی نہیں دکھائے گی سب ایسی تاریفیں کر رہے ہیں کہ جیسے بھارتیوں کا بھلائی اس سے ہوگا کہ ہم اپنے حصے کی دوائیاں پوری جو ہیں امریکہ کو دے دیں اس سے ہم سب لوگ کرونا سے بچ جائیں گے اس طرح سے منووادی میڈیا دکھا رہی ہے تو جب تک ہم لوگ سیدھا سیدھا کوئی بھی منووادی ریکھتی ہے دیش میں اس کا ٹوٹل بائیک آٹ نہیں کریں گے تو جب تک دیش کا کوئی سلوشن نہیں ہو سکتا یہ چھلاوا کرنے میں بے وکوف بنانے میں دھوکہ دینے میں ہزاروں سال کی ٹریننگ ہے ان کی ان سے آپ پار نہیں پائیں گے ان سے بحث میں نہیں پڑنا چاہیے جو بھی وقتی منووادی ہے اس کو صرف نکارنا چاہیے اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ساری چیزوں کو ایک دم بائیک آٹ کرنا چاہیے NPR, CAA, NRC پر اس وقت آپ کا کیا کہنا ہے حالانکہ ابھی کہیں ڈیویٹ میں نہیں ہے لیکن اس ریپورٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چنگاری ہے اور وہ بہت جلدی پھر سامنے آنے والی ہے اس وقت میں لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں دیکھیں جیسے ہی یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا جیسے ہی ختم ہوگا جیسا ایجیٹیشن چل رہا تھا اس سے دس گناہ طاقت سے یہ شروع ہوگا ایسا میں وعدہ کرنا ہوں آپ کے مادیم سے سب ہی ہمارے امبیٹ کروادیوں سے دیش کے کسی بھی حالت میں ہم سمیدان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے کسی بھی حالت میں دیش کو کمزور نہیں ہونے دیں گے منووادیوں کو اب جو انہوں نے یہ دوائیاں بھی بیچنا شروع کر دیا ہے پیسے کے لیے اور اپنے ڈر میں ٹرم سے امریکہ کے ڈر میں جو منووادیوں نے اور پیسے کمانے کے لیے پیسے چھرانے کے لیے دیش کے جو یہ کام شروع کیا ہے یہ بھی ہمارا بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے ہم اس سے منووادیوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپوز کریں گے بہت بہت شکریہ رحمود براجہ صاحب آپ نے دیکھا آپ نے آخر دیش کو کس طرف لے جانے کا پلان ہے دیش بھر میں ہوئے ویروت پردرشنوں کو دیکھتے ہوئے سرکار کو اس پوری پروسس پورے پرکریہ پر پرستاؤ پر پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے دیش کا گودی میڈیا تو ان خبروں کو آپ تک نہیں پہنچا رہا ہماری کوشش ہے کہ دیش ویدیش میں اہم مددوں پر خاص خبریں آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے پورے دیش کو اس پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم کورونا مہاماری سے بھی سبق نہیں سیکھیں گے کہ سبھی کی زندگی کتنی اہم ہے اور سبھی کو عزت کے ساتھ اور اچھی صحت کے ساتھ جینے کا حق ہے اسی کے ساتھ پورے دیش کو یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا شاہین باغ اور اس جیسے دیش بر میں ہوئے پروٹیسٹ صحیح تھے اگر نیوارک ٹائمز سے بات کرنے والے ان سرکاری افسروں کی بات کو صحیح مانا جائے تو پروٹیسٹ کرنے والوں کا ناغرکتہ چھیننے کا خطرہ درست تھا اگر ایسا نہیں ہے تو سرکار کو اس پر کھل کر سامنے آنا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میرا یہ کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھینکیو دھنیواج شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا ایسٹار وائلڈ کے اور ویڈیا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں اور سیدھن نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں